سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں بناوں گی بیگر اور انڈے کے کباب یہ دیکھیں میں نے ان کو خوب اچھے سے واش کر لیا ہے واش کر کے اور کپڑے سے ان کو خوش کر لیا ہے اب میں اس طریقے سے ان بیگنوں کو بیٹ میں سے کٹوں گی ایسے کر کے دیکھیں کٹ لیا ہے یہ میں نے بیگن اس طریقے سے کٹ لیا ہے اب میں اس کا جو بیٹ میں جو گودہ ہوتا ہے اس کو ایسے نکال لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ان کو ایسے ہی میں سب کو کر لوں یہ دیکھیں اس ٹائپ کے ہو گئی دیکھیں ایسے سارے بیگنوں کو مجھے ایسے ہی کر لینا ہے ملے دیکھیں کچھ بیگن رکھنے کے بعد میں کچھ اندر سے کارا پڑ جاتا ہے جیسے سیب وغیرہ کٹ کے رکھیے آپ تو کارا ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے ایسی یہ بیگن یہ میں نے اس کو بالکل اندر سے سارا کو نکال دیا ہے اس کا اس کو ایسے کر لیا اب میں اس میں اوئل لگاؤں گی دیکھئے ایسے میں نے اس کو سمیں اوئل لگا لیا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں بیگن کے کباب سارا پہ میں نے اسی اوئل لگا لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کالی مرش نمک ڈالوں گی اور ڈالوں گی اس میں لائل مرش ایسے اس میں ڈالوں گی کالی مرش نمک تھوڑا تھوڑا اور کچھ انڈیں جب پھٹوں گی نا تو کچھ تھوڑا تھا اس میں ڈالوں گی لائل مرش پوڈر سارے میں اس طریقے سے تیار کرنا دیکھئے جتنے بھی بیگن کے پیس ہیں جو بھی کٹے تھے اس میں سب میں میں نے کاری میٹس اور لائل میٹس پوڈر اس میں اس کو ایسے کر دوں گی تاکہ یہ نیچے سے بھی کے نہیں رہیں میں نے خوب اچھے سے اس کو لگا دیا ہے مرشاہ ہم نے یہ دو اڈکے پہلاں ہم نے دو اڈکے پوڑا ہوں ہم نے دو اڈکے پوڑا ہوں ہم نے دو اڈکے پستے پہلاں دو اڈکے پوڑا ہوں اس میں تھوڑا تھا کاری میٹس نمک ڈالوں گی کچھ اس میں ڈال دیا تھا میں نے تاکہ یہ بھی پیکی پیکے نہیں رہے انڈے اس میں بھی ڈالنا ضروری ہے اور اس میں بھی ڈال لیا تھا اور لار مرچ پورڈر ہم اس کو ایسے دیکھیں بچے سے ڈالیں ہمارے پھٹ گئے ہیں اور میں یہ تھوڑی پیاس اور ٹیماتر اور تھوڑا ہری دینے کی پتی ڈالیں ہمیں باگ میں اس میں ڈے کو پٹ سے ڈال لگاؤں گی دیکھیں ایسے ہم یہ ایک بیگن کا پیچھ لے گئے اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈال سچنمچ اور اس میں تھوڑی پیاز اور اس میں تھوڑا سا ٹیماتر اور ہری دینے کی پتی یہ ہم ایسی تیار کر لیں گے سارے اب یہ سارے میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں سارے تیار ہو گئے اب میں نے گیس کو آل کر دیا ہے تھوڑا آئل لے کے اس طریقے سے چاروں طرف اس کے اچھے سے لگا دیں گے تاکہ یہ خوب اچھے سے پک جائیں آئل ہو گیا ہے اب اس کو ایک ایک کر کے ایسے اس میں رکھ دیں گے سب اسی طریقے سے رکھوں گی اب یہ ہماری تھوڑی جگہ بچی ہے یہ ایدھر رکھ دوں گی ایک اور ایک ایدھر رکھ دوں گی اب میں ان کو کور کر دوں گی گیس کی لوگ کو ہمیں بلکل مطلب گیس کی فیلم کو بلکل ہمیں لو ہی رکھنا ہے نہیں تو جل جائیں گے نیچے سے خراب ہو جائیں گے ابھی میں اس کو جب ہی کھولوں گی چیک کروں گی تب درہ دیکھوں گی بیسے دکھ رہا ہے اس میں سے کہ تیار ہونے والے ہیں ابھی میں اس کو چیک کروں گی بار بار نہیں کھولنا ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے پھر یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریسی پہ کیسے لگیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ کیسے آپ نے بنائے تھے کیسے ہمیں لگے آپ نے بہت ایزئی ہے بنانا کچھ زیادہ وہ نہیں ہے ویگن بھی مگائی ہے کچھ زیادہ وہ بھی نہیں ہے جیسے ہاملائٹ بناتے ہیں اسے طریقے سے سارا تیار کرنا ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے اس میں مکسنا ہی کرتے ہیں ادھ سے ڈال دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد میں اس کو میں چیک کروں گی پانچ منٹ تک مجھے بلکل نہیں کھولنا ہے اب میں اس کو چیک کر کے دیکھوں وہ کتنی اچھی خلپ آ رہی ہے بہت زیادہ خلپ آ رہی ہے بہت زیادہ خلپ آ رہی ہے اچھا ایسا ہے اس لیے اس میں ٹائم لگ رہا ہے چار منٹ ہوگا میں ایک منٹ باقی ہے اچھا ہوگی ہے ایک منٹ بھی بیٹھ قرب کردیں پانچ منٹ ہوتے ہیں ایک منٹ بھی بیٹھ رکھ اپنے اچھے ہیں آپ کچھے ہیں کچھے ہیں میں ہوتا ہے کچھے ہیں خوبصورت آ رہا ہے ایک منٹ بھائی ہے کچھا ہوتا ہے بہت اچھے خلپ آ رہا ہے ماشاء اللہ سے پورے کچھن میں دیکھئے اب میں گیس کو آف کر دوں گی میں نے گیس آف کر دی اب میں لش آؤٹ کروں اس کو آگیا اس کے ساتھ ہمارے بیگن انڈی کے کباب تکیار ہو چکے ہیں دیکھیں آپ کتنے مطلب بہت اچھے دوں دیکھیں آپ کتنے دیکھنے بھی کتنے چھے ہیں اور کھانے بھی اسے آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں پراتھے سے بھی کھا سکتے ہیں اور پوری سے بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت تیسٹی بہت اچھے ہوتے ہیں موسیقی